السلام علیکم ناظرین آج ہم سب کے رب کی قدرت کے اوپر آپ کو چند اشعار کا حمد سناؤں گا جس کا سننا آپ کے لئے ضروری یہ ہو سکتا ہے یہ کلام بہت ہی خوبصورت ہو جائے جس کو سن کر آپ کی طبیعت کو سو جائے میرے دوستو پہلے ان کی تعریف سے اس کی شروعات کرتے ہیں کہ کیسے قدرت و طاقت کے مالک ہیں ذرا آنکھ پر گوھر کرو ناکھ پر گوھر کرو اور موہ پر گوھر کرو اور کام پر گوھر کرو میرے دوستو یہ ساری سٹیکنٹ ایسی ترکیب سے لگی ہوئی ہے کہ آنکھ سے آنکھ کو سامنے دیکھنا ہے اس نے آنکھ آگے لگائی گی اور مو سے کھانا ہے اس لئے مو بھی آگے لگائی ہے ناکھ سے سننا ہے اس لئے ناکھ بھی آگے لگائی گی ہو سکتا ہے اگر وہ چند آنکھ کو پیشے کر دیتے ہیں ناکھ کو دائے کر دیتے ہیں منہ کو دائے کر دیتے ہیں تو یہ سارا شکھتcieżم شکھنا بھی مت جاتا حالانکہ ساری چیزیں پھر بھی استعمال ہو سکتے ہی لیکن دیکھئے کتنی آسانیہ پیدا کیا ہمارے میرے دوستو کہ آپ اگر کوئی کھانا کھاتے ہیں اگر کھانے میں بڑھو ہے تو ناکھ پتا لیتے ہیں آنکھ سے آپ دیکھ لیتے ہیں پانی پیتے ہیں نہیں تو آنکھ اگر پیچھے رہتی تو پہلے آپ کو کھانے کو آنکھ کے پاس لے جانا پڑتا پھر دیٹن لگتے ہیں موں میں ڈالنا پڑتا میرے دوستو اس کیسی کھدرت اور طاقت کے مالی خیم سکتے ہیں سم آپ کی پانی میرے دوستو چھوڑ کر مت جانا پڑتی ہے اس لیے آپ کو ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کھر بھر بھر ہر مسئیبت سے دنیا کے ہر انسان کو بچائے اور اسے سیدھے راستے پہ چھنے والا باندھا سزا دی نبانا جزا دی نبانا یعنی سزا بھی ہوئی دیتا ہے اور جزا بھی ہوئی دیتا ہے سزا دی نبانا سزا دی نبانا جزا دی نبانا وہ سارے دکھوں کی دوا دی نبانا وہ سارے دکھوں کی دوا دی نبانا یعنی وہی بیماری دیتا ہے وہی شفا بھی دیتا ہے وہی دوا بھی دیتا ہے ساری گنیاں ایک اسباب ایک بہانہ ہے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ادلی کڑی سماس مہا میرے دوشنوں وہ چاہے تو بلشن کو بیران کر دے وہ چاہے تو بلشن کو بیران کر دے وہ سہرہ کو بلشن بنا دینے والا وہ سہرہ کو بلشن بنا دینے والا میرے دوستو وہ چاہے تو کسی خنصورت باگ کو جنگل بنا دے چاہے کسی جنگل کو باگ بنا دے اور اس کو خنصورتی سے بنا دے اگلی کڑی پڑی کو جنگل بنا دے بو جن کے ہاں بو جن کے ہاں تمہیں تھی جو خن کر بو جن کے ہاں تمہیں تھی جو خن کر وہ ان کو بھی کلمہ وانہ دینی والا وہ ان کو بھی کلمہ وانہ دینی والا جا وہ جن نے اچھا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتا سکتی ہیں تو اللہ کے رسول نے اس ہاتھ میں یعنی اس کے مدھی میں جو کن کر تھی کیونکہ دکھائی رہے نہیں رہی لیکن اس کے اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا معنی ہے عشوہ ہے اللہ کے سوا یعنی عشوہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے سوا خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی بجنے کے لائق نہیں اگلی کڑی توجہ کریں میرے دوستو بو پتر فارو بو پتر فارو کی تھی یہ خواہش بو پتر فارو کی تھی یہ خواہش پہلو میں ان کے پہلو میں ان کے سلا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا جزا دینے والا میرے دوستو ابو بکر اور عمر رضی اللہ ان کے خواہش تھی کہ ہم ان کے عدل بگل میں ہماری قبرستان ہو جو آپ دیکھ سکتے ہوں ایسے قدرت و طاقت مالک ہماری دوستو آئندہ بھی اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو بنا کر آپ تک کوشانے کی کوشش کی جائے گی اور میری جو صلاحیت ہے جو میری قوت ہے میں آپ تک لگانے کی کوشش کروں گا اللہ کی ویدانی ہے اللہ کو لوگ پیشننے والے بن جائے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچان جائے اس کی لئے جو بھی صلاحیت ہمارے پاس ہم لگانے کی کوشش کریں گے آپ کے سپورٹ اور حلق کی ضرورت ہے کہ آپ کو روڈیو کو شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبترائیب کرنا ہے اس لئے کہ ہم ابھی کمزور ہیں آپ ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے سپورٹ سے یہ چینل لیکن مضبوط ہوگا